سامین آج گو تہڑو مزدوران گو تہڑو ہے یہ دن مزدوران کی محنت تتاریف کرن واسطہ منائے ہو جائے جڑا دن رات محنت اپنا واسطہ تا اپنا کارالان کی خوشی باسطہ کریں یہ دن ہندوستان تا باقی کئی سارا ملکوں میں ایک مئی نہ منائے ہو جائے تا کچھ ملک ایسا بھی ہیں جڑا یہ تہڑو کسے اور تاریخ نہ منائے آج گو دن دنیا میں مختلف طریقہ نہ منائے ہو جائے اس دن ماں مزدوران گا حق تہین گا تحافظ گی غلب ہے اس دن نا کئی سارا طریقہ نہ منائے ہو جائے جس طرح جلوس کرنوں سیمینار کروانا تقریر کرنے مزدوران گا تیارہ گی شروعات امریکہ گا ایک شہر شکاگو ماں ایک مئی اٹھارہ سو چھاسی ماں ہوئی اس تو پہلا امریکہ گا مزدوران بر بہت ہی ظلم بیعت ہو انہا کنوں پندرہ پندرہ گھنٹہ دن ماں کام کروائے ہو جائے تھو کسے دن مالک کی مرضی آئی تہ اسنا کامورو چھوٹی لبی نہیں تہ پورا پورا مہینہ تہ سال گزر جائیں تھا مزدور لوکانا چھوٹی نہیں گیا تھی آخر امریکہ گا مزدوران نے تانگ آگیا ایک دن اپنا حق واسطہ آواز اٹھائی یہ دن ایک مئی اٹھارہ سو چھاسی گو تھو اس ماں امریکہ گا مزدوران نے یہ چیز ٹھان لی تھی کہ آم اٹھ گھنٹہ تو زیادہ ایک دن ماں کام نہیں کرتا ہفتہ ماں ایک شوٹی بھی کرانگا اس گالنا منان واسطہ امریکہ گی سڑکاں بر لگ بگ ترے لکھ مزدور آگیا تھا اس اڈتال ماں ایک بام اٹیک ہوئی ہو جس تو بعد امریکہ کی فوج نے مزدوران پر گوڑی چلانی شروع کر شڑی جس ماں سو تو زیادہ مزدوران کی موت ہو گئی تک کہی زخمی ہو گیا یہ چیز سن گیا دنیا بارما مزدوران نے ایک ایک ہو گیا اپنی لڑائی لڑنی شروع کی بل آخر چوگدہ جلائی اٹھارہ سو انانمہ ماں فرانس کی راجدانی پیریس ماہیو اعلان کی ہو گیا کہ دنیا بارما ایک مہینہ مزدوران کو دن منائے ہو جائے گو اپنا کم کاجورو چھوٹی بھی منائی جائے گی ہندوستان ماں مزدوران کا تیارہ کی شروعات چنائی ماں ہوئی ہندوستان نا لیبر کیسان پارٹی آف ہندوستان نے ایک مہی انیس سو ترہی ماں اس کی شروعات کی اس موکور آزادی تو پہلا پہلی بار لال چنڈا کی شروعات کی تھی اس پارٹی کا لیڈر سنگیار ویلو نے ہندوستان کی سرکار تو یہ اپیل کی تھی یہ ایک مہینہ مزدوران کو دن منان کی اجازت دیتی جائے نا اس دن مزدوران لوکانا چھوٹی بھی دیتی جائے مزدور مارا سماج کی واحد شخصیت ہے جس کی محنت تیخون پسینہ کی تاثیر ہر امیر کا ترہ ور لہراتی دیس ہے اس کی کار کوٹھی ور نظر ٹھہرائیما محنت کش مزدور ضرور نظر آوے گو ہر امیر کا لذیذ کھانا کی لذت کے پچھے لکھی روٹی کھان ناڑا مزدور کو آتھ ہے جے کدے آج ہم ان مزدوران کی محنت کو احساس نہ کرتا ماں ترہ ترہ گا ذائقے دار پکوان کھا گئے آپنا آلی شان محلہ ماں لط لمیار گئے بے صورت ہو جان تیہ بڑی نائنصافی آلی گلو ہے گی ساچ تیہیو ہے جہ مارا سماج ماں مزدور طب کو کسے امارت کا نی پتھرگی حیثیت رکھے اشمان پورچن آلی امارت کو سارو پار اس کی نیما لگاو پتھر نے تھمیوں ہوو ہے بارگو رنگ روگن تیٹیش فش صرف ایک نمائش تا دکھاوو ہے اصل مضبوطی نی پتھرگی ہے اکلمان تا دور اندیش نی پتھرگی اہمیتنا چنگی طرح سمجھیں بلکل اسے طرح کسے ملک قوم سماج تا معاشرہ ماں بنیادی ہے حیثیت اس مزدورگی ہے جیڑو تھوڑی جی عجرت کے بدلے انسانیت کی واہ بے لوز خدمت انجام دے شڑے جیڑی ہر ایک کا بس گی نہیں جکدے میری گل تم نا اوچر لگی ہے تم نکیلو سرگی اٹھ گیا گوہ گی خاری اپنے منڈے سٹ گیا دیکھو ایک تیاری سڑکور نکانہ توپ سوال گیا روڑی کوٹ گیا دیکھو صرف اتنو ہی نہیں بلکہ زمین گا پیل پچھ تو لے گیا مال چوکھر گا کاغ گوہ توڑی ہر کم جیڑو ہم مزدور کنوں کروا گیا موج مارا ایک واری پتھیں کر گیا اندازو لا سکان جے ایک مزدورگی اہمیت کی ہے جیڑی مزدوری اہم اس نا دیا اس کام گی پوری اجرت ہے بھی یا نہیں اس اقیقت تو کوئی انکار نہیں کر سکتو جے فطری طور پر مزدور بادشاہ ہے کارگا سارا وہ اخراجات جیڑا اہمنا سکھو سا نہیں لیند دیتا جننا پوری کرن وستہ اہم تیاری رات ایک کر گیا نکا تو لے گیا بڑا توڑی سرگیتوں لے گیا نماشاں تک مو سر لگ گیا دویں دویں آتھیں بٹیڑا نہیں کائے قصر باقی نہیں شوڑتا پھر بھی پیش نہیں پیتی دوجہ پاس ہے ماری خدمت انجام دین آلو مزدور اپنی تھوڑی جی مزدوری ور چالون ٹور گیا سکون کی نیند سوئے کیوں جے اس کو مقصد ضرورت پوری کرنی ہے نماش کی دوڑنی پھر قدرت کو نظام دیکھو کروڑاں کو مالک انتڑکی دال کھاتو دیکھو ویگو اور اسے کو نوکر کی شکر تکباب تون لطف اندوز ہو سکے یہ قدرت کی وہ بانڈ ہے جڑی آمنہ یہ سبک دے جمارو مالک حقیقی اس جفاکش مزدور ور جتنو راضی ہے اتنو ایش پرست امیر ور نہیں